میں کانڑا کی دھرتی پر آیا ہوں دولہ دھار کے نکٹ دھرمشالہ ست جب میں یہاں پر آیا ہوں تو سب سے پہلے تو بھاگ سو ناگ مندر کو نمن کر کے اپنی بات کو پرارم کرتا ہوں میں جب یہاں آیا ہوں تو ماں چامنڈا کو ماں چامنڈا ماتا کو نمن کر کے اپنی بات کو پرارم کرنا چاہتا اور کانگڑا آؤں اور ماتا رجیشوری کی بات نہ کروں تو شاید میری یاترہ ادھوری ہوگی ماتا رجیشوری کو بھی میں نمن کر کے اپنی بات کو پرارم کرتا ہمارے سے پور وقتاؤں نے آپ کو ساری باتیں بڑے تفصیل سے بڑے اتمنان سے آج کی راجنیتک پرستیوں کے بارے میں بتایا ہوگا اور اس لئے میں اس کو دورا ہوں اس کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا دیش بھارت دیش آج بدلی ہوئی پرستی میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے ایک سمیں میں ہمارے دیش کے بارے میں دھارنا تھی یہ برشدہ چاری دیش یہ پیچھ لگو لوگوں کے پیچھا کرنے والا اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہونے والا سوابی مان کے ساتھ سمجھوتا کر کے رہنے والا اس پرکار کی دیش کی چھوی بنی ہوئی تھی لیکن دو ہزار چودہ کے بعد جب ارنی پردان منطری مہدی جی نے اس دیش کی کمان کو سمجھلا اور پردان سیوک کے روپ میں دیش کی سیوہ شروع کی تو آج ہم کہہ سکتے ہیں گورب کے ساتھ کہ برکلی ہوئی پرستی میں بھارت گورب شالی دیش کے روپ میں کھڑا ہوا ہے ایک وکات کی اور چھلانگ لگانے والا دیش کھڑا ہوا ہے اور آت مربھرتا کی اور بڑھنے والا دیش بنا ہے دنیا بھی آج بھارت کو اور بھارت کے پردان منطری کو پوری سنجیدگی کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ سنتی ہے اور دیش کی بات آج دنیا سنتی ہے یا بدلی ہوئی پرستی آج آ کر کے کھڑی ہوئی ہے ہم کہہ سکتے ہیں چاہے شکشہ کا سوال ہو چاہے ادیمتہ کا سوال ہو بھارت ایک لمبی چھلانگ لگا کر کے آگے بڑھ رہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاہے سواس ہو چاہے سمپورنتا میں سمگر سواس کی بات ہو بھارت آج آگے بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سانسکرٹک دھروہر کی سرکشن کے ساتھ ساتھ شکشہ کو آگے بڑھانے کا کام آج بھارت میں ودیمان ہو کر کے آگے بڑھ رہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمدائک روپ میں بھی جہاں سرشکتی کرن ہوا ہے وہیں سمپورن روپ میں بھی سماج کے سبی ورگوں کا سرشکتی کرن ہوا ہے یہ بدلی ہوئی پرسیتی ہے آج کوئی میرا تیرا میری جاتی تیری جاتی تو اوپر کا تو نیچے کا تو اونچے پہاڑوں کا تو نیچلے پہاڑوں کا یہ دوریاں صدابت ہو گئی ہیں اور موضی جی کے نیتر تمہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا پریاس آگے پر چلا ہے مفتروں ابھی ابھی دو دن پہلے انترم بجٹ آیا میں یہاں آیا ہوں تو میں اپنی آشا بہنوں کو اور ان کے ساتھ ساتھ آنگنواری کی بہنوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کیونکہ جب میں سواست منطری تھا تو مجھ سے بہنیں آیا کرتی تھی ملتی تھی اپنی ڈیمانز کو رکھتی تھی لیکن آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی کہ آج پردان منطری موضی جی نے سبھی آشا بہنوں کو اور انگنواری بہنوں کو عیو شمان بھارت کے انترگت پانچ لاکھ روپے کا ہیلتھ کور دینے کا نرنے لے لیا مطروں آج سوریو دے یوجنہ کے تحت سوریو یوجنہ کے تحت ہر مکان پہ سور ارجہ پیدا ہو اور ہر گھر کو تین سو یونٹ کی بجلی فری اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹھنے کا بھی بجلی کا عدکار ہوگا یا پریستی آ کر کے کھڑی ہوگی اور اور اس کے لیے بھی ایک نئی یوجنہ سوریو یوجنہ اس کو لے کر کے آدھرنیے پردان منتری جی نے آگے بڑھایا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بہنوں کو وشیش کر کے سویم سہایتہ سمو کو بھی بدھائی دینا چاہتا کہ آج پردان منتری جی نے دے کیا ہے پہلے لقش تھا دو کروڑ پر اس بجلی میں پردان منتری جی نے کہا دو نہیں تین کروڑ بہنوں کو لقپتی دیدی بنانے کا اس دیش نے نرنے لے لیا ہے یہ مہیلہ سشکتی کرن کے درشتی سے ہر درشتی سے کارے کو آگے بڑھانے کا کام اسی بجلی میں یہ بھی نرنے لیا گیا کہ ہم تیل کی خریدی کرتے ہیں ایڈیبل آئیس خریدتے ہیں کھانے کا جو تیل ہوتا ہے پھوجن بنانے کے لیے وہ بھی خریدتے ہیں ہم لوگوں نے تیہ کیا موڈی جی نے تیہ کیا ہے کہ آت نر بھر بھارت بنانا ہے تو ہم کو آت نر بھر اس درشتی سے بھی بننا پڑے گا آنے والے سمیں میں ہر طریقے کا تیل کا اپدر یہی پر کیا جائے گا اس طریقے سے ہم آت نر بھر کی ہوئے ہیں مطروں میں یہاں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں بار بار کہتا بھی پہلے راجنی تھی کیا ہوتی تھی کیڑی جاتی رہا تو کون سی جاتی ہے تیری ووٹ بینک کی راجنی تھی کس سمدائے کو تم آتے ہو کہا کہ تم ہو یہ بھائی بھائی کو لڑانے کا کام اور ووٹ بینک کی راجنی تھی چلتی تھی بردان منطری موڈی جی نے بھارت کی سنسکرتی بدل ڈالی ہے اور آج بھارت میں ایکاؤنٹیبلیٹی کی ریپورٹ کارڈ کی راجنی تھی چلتی ہے جو کہا تھا وہ کیا ہے جو نہیں کہا تھا وہ بھی کر کے دیا ہے یہ پریشتی آکر کے کھری اس لیے آج دیش کی راجنی تھی کی سنسکرتی بدل گئی ہے آج کل کانگریتی بھائی بھی آکر کے منز پر بولتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر رہے ہیں آج سے دس سال پہلے یہ کبھی اپنے وائدوں کو یاد نہیں کرتے تھے بھائی کو بھائی سے لڑاتے تھے چاہتی کو چاہتی سے لڑاتے تھے ووٹ بینک کی راجنی تھی کرتے تھے آج انہیں بھی مجبور ہونا پڑ رہا ہے اور آج دیش میں موڈی جی کے کارن وکاف کی اور آتنر بھرتا کی راجنی تھی ہو گئی ہے یہ بھی ہم کو ساندر بھرتا ہے مطروں ایک سمیہ تھا جب دیش سکیم گھوٹالوں کے لیے جانا جاتا تھا آج دیش سفلتاؤں کے لیے جانا جاتا ہے سکیم سے اٹھ کر کے ہم سکسس کی اور پہنچ گئے ہیں ہم گھوٹالوں سے نکل کر کے سفلتاؤں کو چومنے لگیں اور اسی طریقے سے ہم سپورٹ سے لے کر کے ہمارے سپورٹس منتری انوراک شاکر یہاں بیٹھیں کھیل سے لے کر کے انترکس تک سپیس تک سپورٹ سے سپیس تک پہنچنے کا ہم نے ارادہ پورا کیا ہے یہ بدلتا ہوا بھارت ہے اس کو بھی ہم کو یاد بڑھتا ہے اس لئے متروں ہم بڑے سو بھاگش آلی ہیں کہ آج راجنیتک درشتی سے پریویشوں میں پریورتن آیا ہے جب میں کہتا ہوں کہ ہم بھاگش آلی ہیں تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ منہ بھاسن دینا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے راجنیتی میں چالیس سال ہو گئے اور ویسے راجنیتک چیتنا میں نے بسپل سے ہی لے لی تھی لیکن آپ بھی بتائیے کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے رام للا آئیں گے اور پھر وہیں پر وراجیں گے یہ ہم کو دیکھنے کا موقع ملے گا کبھی سوچا تھا کبھی سوچا تھا کہ اپنی آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کا موقع ملے گا اور بھارت کے پردان منتری جی پران پردشتہ کی پوجا کریں گے پانچ سو سال کا سنگرش پائیو ہنڈرڈ یئرز کا سنگرش اور اس سنگرش میں جیس کو دیکھنے کا سو بھا گیا ان آنکھوں کو ملا ہے ان ہمارے لوگوں کو ملا ہے ہمیں ملا ہے یہ ہم کو سمجھنا چکے دارہ تین سو ستر کشبین ہمارا ابھی ننگ نہیں بن پایا تھا ہم نوجوان ہوتے تھے جب ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے تو ہم نعرے لگاتے تھے یہ وپن پر بار بیٹھے اندو جی بیٹھیں کالج میں ہوا کرتی تھی نعرہ لگاتی تھی کیا نعرہ ہوتا تھا ایک دیش میں دو نشان دو ویدان دو سمویدان نہیں چلیں گے کیا نعرہ لگاتے تھے نعرہ لگاتے تھے کہ ہم دارہ تین سو ستر کو ہٹائیں گے اور کانگریسی بولتے تھے یہ تو صرف سپنا ہے سپنا موڈی جی نے اس سپنے کو بھی ساکار کر کے دکھایا ان کی اچھا شکتی نے پورا کیا اور امیش شاہ کی رنی تھی نے اس کو پورا کیا ہم یہی کے رہنے والے ہیں ہمارے فوجی بھائی ہیں آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا یہ نام بھی آپ کو یاد ہوگے جب پنچ پر بورڈر پر گولی چلتی تھی تو اس سمیں وہاں کا فوجی نگروٹا سوچنا دیتا تھا اور نگروٹا چنڈی مندر سوچنا دیتا تھا اور چنڈی مندر دلی کو سوچنا دیتا تھا اور دلی سے سوچنا آتی تھی ابھی ٹھہرو ابھی رکو جب آرڈر آئے گا تب گولی چلانا یہ بھی ہمارے فوجی بھائیوں نے دیکھا ہے اور دوہزار چودہ کے بعد اب یہ دے ہو گیا ہے جس چھرمٹ سے جس جنگل سے جس پیر کے پیچھے سے گولی چلے جب تک اس ویکسی کو شاند نہ کر دیا جائے تب تک واپس نہ آنا یہ اس طریقے کا سنگر دیا کبھی سوچا تھا نام سنا تھا دوہزار سولہ سترہ کے پہلے سرجیکل سٹرائک کا کبھی سوچا تھا کہ ایسے بھی سرجیکل سٹرائک ہوتا ہے تم آنکھ اٹھاؤ گے تو آنکھ پھوٹ بھی جائے گی تم نظر بری رکھو گے تو تمہارا حساب کتاب کر دیا جائے پلوامہ میں گھٹا گھٹی ہمارے پردان منطری جی نے کہا کیا کہا کبھی کسی پردان منطری نے نہیں کہا تھا کیا کہا تم نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اس کا کھمیاجہ تم کو بھگتنا پڑے گا اور تیسرے دن ایر سٹرائک کر کے سارے کیپ دھست کر دیئے اس طریقے سے پاکستان میں پران منطری موتی جی نے کہا مکرو آج ہمیں خوشی ہے ہم آرکھک درشتی سے فریجائل فائد میں آتے ہیں فریجائل کا مطلب ہوتا ہے وہ بڑا کمزور اور بڑا جس کا کوئی سر پیر نہیں جو بہت ہی فریجائل ہے بہت کمزور ہے آج ہم آج ہم ٹاپ فائیو میں بھارت کی کانومی پانچویں نمبر کی کانومی پڑے گی اور ہم نے کس کو پچھاڑا ہے بریٹین کو جس بریٹین نے ہم کو دو سو سال راج کیا اس کو پچھاڑ کر کے آج ہم پانچویں نمبر کی سب سے بڑی ارتھوی عوضتہ پڑے گی اور انتظار کرنا کمل کا نشان کو دھیان میں رکھنا مئی مئینے میں موڈی جی کو پھر سے لانا اور دوہزار ستائیس اٹھائیس میں بھارت تیسرے نمبر کی ارتھوی عوضتہ بن جائے گا تیسرے نمبر کی ارتھوی عوضتہ یہ ہمارے کانگریس کے ساتھ ہی یہ ہمارے ویبخش کے لوگ بات کرتے ہیں جاتی کا جنگنہ کی جیسے جیسے الیکشن آتا ہے ان کو جاتی یاد آتا ہے جاتیوں میں ویبھادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی جاتی جنگنہ کا ویروت نہیں کیا ہے اس کا سواگت کیا ہے ہم ساتھ رہے ہیں لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جو پرزان منتری موڈی جی نے کہا اس دیش میں صرف چار جاتیاں ہیں اور اس کو انہوں نے گیان کے روپ میں بتایا جی کا مطلب ہے گریب وائے کا مطلب ہے یوہ اے کا مطلب ہے انڈاتا کسان اور ان کا مطلب ہے ناری شکتی یہ چار ہی جاتیاں ہیں چار ہی جاتیاں اگر گریب کا بھلا ہوتا ہے تو سبھی جاتیوں کا بھلا ہو جائے گا اگر یوہ کا بھلا ہوتا ہے تو سبھی جاتیوں کا بھلا ہو جائے گا اگر کسان کا بھلا ہوتا ہے تو سبھی جاتیوں کا بھلا ہو جائے گا اگر ناری شکتی شکتی شالی ہو جاتی ہے سشکتی کرن ہو جاتا ہے تو سارے سماعت کا بھلا ہو جائے گا یہ بات آدھر نے یہ پرحان منطری سے کہی اس لیے اس لیے ہماری ساری یوجنائیں وہ ساری یوجنائیں وہ یوجنائیں قریب کو سشکتی کرن دیتی ہیں یوہا کو طاقت دیتی ہیں انداتا کسان کو طاقت دیتی ہیں ناری شکتی کو طاقت دیتی ہیں یہ پکا مکان کی گارنٹی کوئی اور نہیں دے سکتا یہ دے سکتا ہے تو موڈی کی گارنٹی ہوتی ہے تو پکا مکان بنتا ہے یہ ہر گھر جل یہ ہر گھر جل مجھے معلوم ہے ہماری بہنیں تین تین کلومیٹر دور جا کر پانی گرمیوں میں اکٹھا کرتی ہیں اور تب گھر چلاتی ہے پران منطری موڈی جی نے کہا ہے ہر گھر نل اور ہر گھر جل یہ پہنچا کے رہے اسی طریقے سے ہر گھر میں سوچا لے آج ہمارچل اوڈی اے پری ہو گیا ہے لیکن اس کی ویوستہ مہلاوں کو عزت دینے کا کام اگر کسی نے کیا تو پران منطری موڈی جی نے کیا ہے اور اسی طریقے سے سب کے علاج کی گارنٹی بھی موڈی کی گارنٹی ہے یہ بھی ہم کو سمجھنا چاہیے اور اسی لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سماج کے درشتی سے اب اگر گریب کی بات کریں پران منطری گریب کلیان ان یوجنا نے اسی کروڑ کی جنتہ کو پانچ کلو گئے ہوں یا پانچ کلو چاول دیا ہے کی نہیں دیا ہے دیا ہے کی نہیں دیا ہے اس کا فرق معلوم ہے کیا ہے پچیس کروڑ لوگ آج گریبی کی ریکہ سے اوپر اٹھ چکے ہیں یہ بنالتا بھارت ہے کس کو ہم کو سمجھنا چاہیے آپ بتائیے اگر میں ناری شکتی کی بات کروں یہ اجولہ یوجنا یہ اجالہ یوجنا یہ صوبہ کے یوجنا یہ ناری شکتی کو مجبوطی دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے یہ مودرہ یوجنا یہ ناری شکتی کو طاقت دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے یہ جندن یوجنا یہ ناری شکتی کو طاقت دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے اور اگر میں انداتا کی بات کروں پردان منطری کسان سم ماننی تھی ہر چوتھے مہینے دو ہزار روپے گیارہ کروڑ اسی لاکھ لوگوں کو اگر میں بات کروں کسانوں کی تو نیم کوٹیڈ یوریا اگر میں بات کروں کسانوں کو تو سوائل ہیلس کارڈ اگر میں بات کروں کسانوں کو تو ایچ ڈروپ مور کڑپ اگر میں بات کروں کسانوں کو تو ان کے فصل بیمہ یوجنا یہ کسانوں کو مجبوطی دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے اور ہمارے سپورٹس منسٹر یہاں بیٹھے ہیں بتائیے مدرہ یوجنا کھیلو انڈیا فٹ انڈیا یہ یواؤں کو طاقت دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے سٹارٹ اپ انڈیا سٹینڈ اپ انڈیا یہ یواؤں کو طاقت دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے اس لیے قریب ہو چاہے یواؤں ہو چاہے ناری شکتی ہو چاہے اند آتا ہو سب کے بارے میں اگر چنتا کی ہے تو وہ کسی اور نے نہیں کی پردان منطری مو دی جی نے کی ہے یہ ہم کو جانتا ہے مطرو میں آپ کا زیادہ سمیں نہیں لینا چاہتا لیکن ہاں اتنا ضرور بتانا چاہتا کہ ہیماشل میں بھی ہم لوگوں نے کوئی ذکات میں قصر نہیں چھوڑی اور میں چاہوں گا میں یہاں سے ایم ایل اے بھی رہا ہوں میں نے گھر گھر ووٹ مانگے ہیں مجھے کئی وار لوگ پوچھتے ہیں مین جو کیا ملیا جی میں ان کو پوچھتا ہوں یہ جو سڑک بن رہی یہ پہلے بھی نا جی نا میں پوچھتا ہوں یہ جو پانی آیا کرتا چوبیس گھنٹے یہ ملی تھی پہلے نا جی نا تو جب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا ملا تو مجھے یہ ملا کہ آپ کو سڑک بھی ملی آپ کو چوبیس گھنٹے بجلی بھی ملی جب میں ملے بنا تھا تو میرے سے سب لوگ جانتے ہیں کیا بولتے سے یہ کم کر دو یہ کم کر دو میں بلوں کیا یہ راتی نا بجلی نہیں جانے چاہیے راتی بجلی نہیں جانے چاہیے بچے پڑی نہیں چاہیے بولتے تھے کی نہیں بولتے تھے آج کبھی سنا کہ بجلی گئی سنا آپ نے یہ ہے بلتا و رشتہ یہ ہے بلتا سنبن جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے اور یہ میں اس لئے آپ کو بول رہا ہوں کہ پاور کے درشتی سے جس طریقے سے کام کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم کو چھاند رکھنا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میں اس ساری چرچائیں آپ سے کیوں کر رہا ہوں اس لئے کر رہا ہوں کہ ہاں جب میں وکاس کی آپ کے ساتھ باتشید کرتا ہوں تو یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں بتائیے شرمار میں انڈین انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ کی بلڈنگ تیار ہو گئی کی نہیں ہو گئی بہت جلدی وہاں کورسیں شروع ہوں گے کی نہیں ہوں گے مندل جی بتائیے تیار ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے چار سو کروڑ کا آئی آئی ایم تیار ہے اگر میں بات کروں آل انڈیا انسٹیٹوٹ میڈیکل سائنسز آج آپ کو جان کر کے شروع خوشی ہوگی کہ جوتپور کے آل انڈیا انڈیا انسٹیٹوٹ میڈیکل سائنسز میں ہمارے ہیلتھ مینسٹر منسوب بھائی منڈاویا جی نے آج بلادھپور کے ایمز میں کیتھ لیب پرارم کر دی ہے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے اس طریقے کا وکاس بولی آل انڈیا شب میڈیکل سائنسز ملا کے نہیں ملا آپ ادایے آئی آئی ٹی ملی کی نہیں ملی آپ ادایے بل پارک ملا کے نہیں ملا آپ ادایے میڈیکل ڈیوائس پارک ملا کے نہیں ملا یہ وکاس کے نینے آیام آپ کے سامنے کھڑے ہوئے کی نہیں اور اسی طریقے سے اگر میں بتاؤں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے جیس جہرام جی کے نیستوں میں جو پانچ سال سرکار چلی کرامین سڑکے سات ہزار کلومیٹر بنی سات ہزار کلومیٹر اس لئے مترو اگر میں آپ سے بات کروں وکاس کے درشتی سے تو ہماری سرکاروں نے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی ہے یہ بھی میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ایک بات میں اور بتانا چاہتا ابھی بہت چرچہ ہوتی ہے میں آتا ہوں کچھ آپ کے ہماری پتر پسک پترکائیں سویرہ اجالہ سب اور آج تک آجل سب سب دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے کئی نیتہ یہاں پر بولتے ہیں سلڈ آیا کوئی 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 کچھ نہیں ملا کوئی کچھ نہیں ملا کوئی کچھ نہیں بولتے ہیں کی نہیں بولتے ہیں یہ کانگریسی بولتے ہیں کی نہیں بولتے ہیں ان کے نیتہ بولتے ہیں کی نہیں بولتے ہیں سب سے پہلے تو میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ تراسزی آئی کوئی کانگریس کا دیش کا نیتا آیا تھا یہاں پر وہ بھائیہ آیا تھا ان کی بہن آئی تھی ووٹ مانگنے آئے تھے کی نہیں آئے تھے آئے تھے کی نہیں آئے تھے جب مصیبت آئی تب نہیں آئی لیکن میں امراض تھاکر جی اور راجیب بندل جی اور جہرام تھاکر منڈی بھی گئے منالی بھی گئے سرمور بھی گئے کلو بھی گئے کانگریس بھی آئے جہاں جہاں تراصدی ہوئی تھی وہاں وہاں ہم گئے یہ ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 22 جولائے کو میں آیا تھا اور 22 جولائے کو اسی دن پرحان منطری جی نے بات کی تھی ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں بولے ہاں جاؤ اور گری منطری جی آپ کو سوچنا دیں گے اور شام تک 180 کروڑ روپے یہاں کے راہت کے لئے اسی دن بھیج دیا گیا اور اس کے بعد 22 اگس کو نہیں اس کے بعد 10 جولائے کو پھر سے 180 کروڑ روپے دیے گئے چودہ جولائے کو پھر سے 180 کروڑ روپے دیے گئے ایک اگس کو میں چاہوں گا پترکار بیترول نکھ لینا جب آئے مقی منطری تو پوچھ لینا چودہ تاری کو ایک اگس کو پھر سے چار سو کروڑ روپے دیے گئے اور وہ دیے گئے سڑکوں کے رکھ رکھاؤ اور ریپیر کے لئے اور اس کے بعد 7 اگس کو پھر سے 189 کروڑ روپے دیے گئے اور 20 اگس کو پھر سے 200 کروڑ روپے بھارت سرکار نے دیے اور اس کے بعد 12 دسمبر کو 633 کروڑ روپے دیے گئے اس طریقے سے 1782 کروڑ روپے ہیماچل کو دیے گئے اور صرف لاہت کے لئے دیے مطرو یہ گاؤں گاؤں جا کے بتائیے موضی جی نے آپ کی چنتہ کی جب تکلیم تھا 1782 کروڑ روپے اور اتنا ہی نہیں میں نے چٹھی لکھی ہمارے قرآن وکاس منتری کو انڈراغ جی نے بھی چٹھی لکھی اور اس کے قارن آج 11000 گھر ایکسٹرا گھر جن کے مکان ٹوٹے تھے ان کے لئے 11000 گھر کا سنکشن کیا دی 11000 پر مجھے دکھ ہے جب میں اخوار پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اندھا بانٹے ریوڑی مڑمڑ اپنے کو دے ادھکاری بانٹے ریوڑی مڑمڑ کانگریسی کو دے ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے یہ بھرشتہ چار یہ کیسا بھرشتہ چار چل رہا ہے ایک طرف بولتے ہو پیسے نہیں آئے دوسرے طرف اپنے کارکرطاؤں کو بانٹ رہے ہو گھوٹالہ کر رہے ہو گھپلا کر رہے ہو بولو ایسی سرکار رہنی چاہیے کیا ایسی سرکار آپ کی سیوہ کر رہی ہے کیا سمیہ کا یاد رکھنا میں ایک بات اور بولنا چاہتا ہوں یہ سرکار بیک گیئر سرکار ہے اس کو بیک گیئر لگ گیا ہے جہرام تھاکر جی دے سواست کندر جہرام تھاکر جی دے کالیج جہرام جی تھاکر جی دے دگری کالیج جہرام تھاکر جی دے سکول جہرام تھاکر جی دے آپ کو ان انسٹیٹیوشن آفیسز دے تحصیل دے اور ہمارے بکی منتری جی بیک گیا ہے نوٹیفیکیشن واپس لو نوٹیفیکیشن واپس لو سکول نہیں کھلے گا میڈل ہائی نہیں ہوگا ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے نوٹیفیکیشن واپس لیے کی نہیں لیے میترو اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں چھے سو بیس گورنمنٹ کے آفیسز کی نوٹیفیکیشن واپس ہوئی ہے سکھ ہنڈریڈ اینڈ ٹوئنٹی آپ کو میں بتا دوں انیس ڈگری کالیج کینسل ہوئے نائنٹین ڈگری کالیج آپ کو میں بتا دوں دو سو چھاسی سکولوں کی نوٹیفیکیشن واپس ہوئی ہے اور اور تو اور چھوڑو یہ ہم کیر چلاتے تھے جہرام تھا کرسی گریبوں کو جو آئیوشمان بھارت سے بچ گئے تھے ان کو گریبوں کو یہ ہم کیر چلاتے تھے پیسہ جنتا کا لے لیا آج دو سو کروڑ روپے کا اسپتالوں کو بل دینا بات آپ دن گرانٹی کی بات کرتا میں پوچھتا ہوں پین سو یونٹ کی بجلی کا کیا ہوا اب آپ سوری یو یو جنہ لگانا پین سو یونٹ کی بجلی تو آپ کو مفوگی ہوگی سات میں سال کا اٹھارہ بیس ہزار روپے بجلی سے کماؤ ہوگئے یہ پریشتی آکر کھڑی ہوگئے آپ بتائیے ہمارے لوگ ریگلرائز ہوگئے کیا ریگلرائز ہوگئے کیا کرمچاری ریگلرائز ہوگئے ایک لاکھ روپ ایک لاکھ کینڈیڈیٹ کو ڈوکری مل گئی کیا ہر دال ملنے والی ڈوکری مطلو یہ کارٹ ہانڈی جہرام ڈھاکر جی اور ہمارے انراد ڈھاکر جی دونوں گئے تھے اور دونوں جا کر کے دونوں نے وہاں پریس کانفرنس لی تو کہلو صاحب بولنے لگے کہ یہ تو نیرادھار ہے اور پھر جو ووٹ ملے اس سے دھیان میں آگیا کہ راجستان کی جنتہ نے اس کو نیرادھار نہیں بھی بولتا تھا میں آیا تھا دھرم شالہ میں نے کہ مت آنا ان کی باتوں میں گلتی ہوئی کی نہیں ہوئی ہوئی کی نہیں ہوئی آگے تو نہیں کریں گے ایسی گلتی یہ کار کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی اسی طریقے سے اگر میں بات کروں دودھ کے وارے میں کہا سو روپے میتروں چاہے دیش میں کانگریپ پارٹی ہو چاہے پردیش میں ہو ایک ہی رویہ ایک ہی راکھ سائل آج کل یہ ہمارے راہول گاندی بھارت جوڑو یا ترہ پر ان یا یا ترہ پر میں اس کو بولتا ہوں کہ یہ بھارت توڑو ان یا ترہ ہے اور کہنے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں تین دن پہلے میمبر پارلیمنٹ بترکار نوٹ کرلیں دی کے سوریش جس کا بھائی دی کے شب کمار کرنا ٹک کا اپ مکی منتری ہے اور یہ دی کے سوریش جو میمبر پارلیمنٹ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ پیسہ دکشن بھارت زیادہ دیتا ہے اور اتر بھارت پر زیادہ خرچ ہوتا ہے اور یہ ہمارے لئے انیائے ہے وہ بھول جاتا ہے کہ بھارت ایک ہے پورے پسچے متر دکشن یہ سب ایک ہے وہ کہتا ہے کہ دکشن کے لوگ زیادہ جیستی دیتے ہیں اور یہ اتر میں خرچ ہوتا ہے آنے والے سمیں میں میں الگ دیش کی مانگ کروں گا یہ یہ demand دی کے سوریش ممبر پارلیمنٹ کانگریس پارٹی اٹھا پرسو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کل کھڑ گے صاحب راج سوا میں ایک گھنٹہ تیس منٹ بولے ایک شب نہیں بولا ایک باقی نہیں وہ خود کرنا تک سے آتے ایسے دیش چلتا کیا ہمارا کوئی نیتہ سب بول سکتا کیا کہ مالک دیش بنائیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی اس کا خندن نہ کرے آج کانگریس پارٹی میں کوئی خندن کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے راہول گاندی چپ سونیا گاندی چپ کھرگے صاحب چپ عدی رنجن چودری چپ یہ کیسے کیسی پارٹی ہے بولو یہ بھارت جوڑنے نکلے یا توڑنے نکلے جو الگ دیش کی دیمان کرتا ہو اور اس کو پارٹی منع نہیں کرتی ہو وہ توڑوں یاترہ پر نکلی ہے یا جھوڑوں یاترہ پر نکلی ہے یہ ایسے ایسے لوگ ہیں یہ انڈی الائنس یہ الائنس کچھ نہیں ہے یہ الائنس تین باتوں کا الائنس پہلا الائنس ہے پریوار بچاؤ پریوار کو بچانے کیلئے الائنس ہے آپ بتائیے فاروق عبداللہ کو عمر عبداللہ کی چنتہ ہے کی نہیں ہے مفتی صاحب کو محبوبہ کی چنتہ تھی کی نہیں تھی سخبیر بادل کی چنتہ پرکارس سنگ بادل جی کو تھی کی نہیں ملائم سنگھ عدو کے بعد جی عدو آئے کی نہیں آئے چ � کو وغل بیٹھا دیا کی نہیں بیٹھا دیا لالو کے بعد رابڑی آئی کی نہیں رابڑی کے بعد میسہ آئی کی نہیں میسہ کے بعد تیج پردں آیا کی نہیں باقی فل آپ بتga بنگ ال میں بوع کو پی شی بولتے ہیں alley بھتیجے کو بھائی پو بولتے یہ ممتاب ہوا اور بھتیجہ ابھی سے اس کے بعد کوئی ٹی ایم سی میں ہے کیا آپ بتائیے یہ کیسی آر کیشف چندر شیکھر رہا ہو یہ بھارت راج سمیتی پہلے ٹی آر ایسے ہوتی تھی اس کا بیٹا کے ٹی آر کے ساتھ بہن قویتہ قویتہ کے ساتھ داماد داماد کے بعد بیٹا اس کے بعد بلس چاپ یہ پریوار کی پارٹی ہے کی نہیں ہے آپ بتائیے کورنا نہیں دی ادھے اس کے بعد سٹیلن سٹیلن کے بعد ادھے نہیں دی سٹیلن یہ بتائیے پریوار کی پارٹی ہے کی نہیں ہے آپ بتائیے شرط پوار کے بعد سپریہ سولے ہے کی نہیں ہے باقی عجید پوار جائے جہاں جانا ہے آپ بتائیے ادھف کے بعد عادتی ہے کی نہیں ہے یہ الائنس کس بات کا ہے یہ الائنس انڈی الائنس پریوار بچاؤ کا الائنس یہ پریوار کو بچانے کا الائنس اور کوئی ایڈائنس نہیں دوسرا ایڈائنس ان کا پروپرٹی بچاؤ اپنی سمپت بھی بچاؤ بولیے بروک عبداللہ فضا ہے کی نہیں فضا ہے جی بی آئی کے کیس آپ بتائیے یہ باقی لوگ کیس میں فضے ہیں کی نہیں فضے ہیں یہ ریور فرنٹ گونتی ریور فرنٹ میں اخلیش فضا ہے کی نہیں فضا ہے اور آپ بتائیے یہ لالو یادب یہ نوکری کے جگہ پر جمین لینے کا کیس میں فضا ہے کی نہیں فضا ہے پہلے چارہ گھوٹالا میں فضا تھے کی نہیں فضے تھے تیزہ سوی فضے ہیں کی نہیں فضے ہیں ممتہ کی ساری سرکار فضی ہے کی نہیں فضی ہے کیجریوال فضا ہے کی نہیں فضا ہے یہ سب برشتہ چار ان پر سے نیچے ہیں سب برشتہ چار تو یہ سب لوگ اپنی پروپرٹی بچانے مجھے اور تیسرا یہ برشتہ چاوریوں کا برشتہ چاریوں کا جمین آپ بتاؤ راہل گاندی بیل پر ہے کی نہیں آپ بولو سونیا گاندی بیل پر ہے کی نہیں ہے آپ بولو حیمن سورین جیل میں گیا کی نہیں کیا آپ بولو ممی چھوستیا جیل میں ہے کی نہیں آپ بولو کیجریوال جھر رہا ہے کی نہیں جھر رہا ہے ایٹی کے سامنے جاتا نہیں ہے آپ بتائیے یہ سبی لوگ بیل پر ہے کی نہیں ہے یہ اس میں سے آدھے جیل میں ہے آدھے بیل پر ہے جیل میں جانے کی تیاری کر رہا ہے یہ انڈی ایلائیس ہے یہ انڈی ایلائنس ہے اس لئے مطروں میں نے آپ کے سامنے دیش کی تصمیر کی میں نے آپ کے سامنے ہیماچل کی بھی چھوٹی تصمیر کی آپ سے میں نویدن کرنا چاہتا کہ آپ آنے والے سمیں میں یہ مہیں مہینے میں آدھرنی پرہام بنتنجی کو پھر سے جتا کر کے بھیجنا ہے اور تیسری بار ہیٹرک بنا کر کے دکھ سے بھارت کی اور آگے بڑھنا ہے اس کے لئے ہم کو آگے بڑھنا پھترو آج ایک خوشکبری بھی ہے ہمارے شردیے بریشتم نیتا آدھرنیے لالکرشن اڈوانی جی کو ہمارے سب سے لوگ پریے نیتا بھارت کے پرہان منتری نریندر موڈی جی نے بھارت رتن سے نوازا ہے میں اس طرح سے نیویدن کروں گا کہ ہم سب لوگ آدھرنیے پریان منتری جی کا جہاں دھنیواز کرتے ہیں وہیں لالکرشن اڈوانی جی کو بھارت رتن ملنے پر ان کو ہار دیکھ بڑھائی بھی دیتے ہیں یہ میں ضرور دوں اڈوانی جی ہمارے وہ نیتا ہیں جنہوں نے جمینی سر پر بوچ سر سے کام کرتے ہوئے وہ ایک وار نہیں کئی وار راستی ہے جنہوں نے پارٹی کی سیوہ کی آج جو یہ وشال کھائے پارٹی ایک بڑی پارٹی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بنی ہے یہ سمبھو تب ہی ہوا ہے جب اڈوانی جی اٹل جی جیسے لوگوں نے اس کو اپنے کھون سفیلے سے سکھ چاہے ہیں آج پران منتری موڈی جی ہمارے سب سے یسوسوی مکہ منتری پران منتری آدھرنیم موڈی جی نے جو بھارت رسم سے اڈوانی جی کو آج نوازہ ہے اس کے لیے میں پران منتری جی کو دھنے واد دیتا ہوں اور میں اپنی اور سے نہیں آپ سب کی اور سے ان کو دھنے واد دیتا ہوں اور آپ سب کی اور سے اڈوانی جی کو آج کوٹی کوٹی بدھائی دیتا ہوں انہی سبدوں کے ساتھ بہت بہت دھنے واد جائے بھارت جائے مارکت موسیقی موسیقی موسیقی